اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے نمبر ون پر آنے والے ائر کولر کے بارے میں یہ جی سپر اشیہ کا ہی نہیں بلکہ تمام کمپنیوں میں سے سب سے زیادہ سیل ہونے والا یونٹ ہے اس کی پرفومنس کے علاوہ اس کا بڑا سائز ہی کسٹمر کو اٹیک کرتا ہے کیونکہ سائز جتنا بڑا ہوگا کولر کا اس کی تھرو اتنی ہی اچھی ہوگی اور اس کی کولنگ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اس کا موڈر نمبر کی بات کرتا ہے تو اس کا موڈر نمبر ہے جی پینٹ سٹھ سو پلس جو کہ فاسٹ کول کے ساتھ دیا جاتا ہے بڑا سائز ہونے کی وجہ سے اس کی جو پیڈ ہیں وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی کولنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے اس کی تھرو کی بات کریں تو اس کی تھرو سب کولر سے زیادہ ہے اس کی تھرو آپ کو پچیس فٹ سے لے کر تیس فٹ تک اس کی تھرو محسوس ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو بڑے سائز کے روم میں یہ پھر حال وغیرہ میں لگانا ہے تو اس کے لئے بھی یہ سفیشنٹ سائز ہے اس کے پیڈ کی بات کریں تو اس کے اندر چائنہ پیڈ استعمال کی جاتے ہیں جس کی جو ویتھ ہے وہ دو سے لے کر ڈھائی اچھ تک اس کی ویتھ ہوتی ہے جس کی جیسے اس کی کولنگ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی لائف کی بات کریں تو اس کے جو پیڈ ہیں وہ تقریباً آپ کے تین سے چار سال تک چل جاتے ہیں آپ کو تین سے چار سال تک اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کے وارٹر ٹائنگ کی بات کریں تو اس کا وارٹر ٹائنگ بھی دوسرے تمام کولنگ سے بڑا ہے اس کے اندر تقریباً ایک ٹائم میں نیوے لیٹر سے لے کر سو لیٹر تک پانی اس کے اندر آ جاتا ہے آج کل کولر کی پرفومنس کے علاوہ اس کی الیکٹر سٹی کے منشن کو بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ کولر کی پرفومنس اچھی ہے لیکن وہ الیکٹر سٹی کتنی کنزیوم کرتا ہے یہ کسمر کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو آپ کو اس کی کنزیوم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ پین سٹو پلس والا جو مارڈل ہے وہ کتنی الیکٹر سٹی کنزیوم کرتا ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کولر کو اپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اس کی یوزر مینویل بک بھی ملتی ہے اس مینویل بک کے اندر اس کی فول ڈیٹیل بھی منشن کی جاتی ہے کہ یہ جو مارڈل ہے وہ کتنی الیکٹر سٹی کنزیوم کرتا ہے اس کے سپیسیفیکیشن والے پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر فول ڈیٹیل دی جاتی ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی پین سٹو پلس سیریز یہ ہے جی پین سٹو پلس سیریز جو وولٹیج ہے وہ ہے جی ٹو ٹوئنٹی سے لے کر ٹو فورٹی وارڈ تک یہ اوپریٹ کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جیس کے ریٹڈ پاور کی وارڈ کی کتنے وارڈ الیکٹر سٹی کنزیوم کرتا ہے یہ ہے جیس کا پچ پن سو پلس والے مارڈل جو کہ تین سو پچاس وارڈ تک الیکٹر سٹی کنزیوم کرتا ہے یہ ساڑھ تین سو وارڈ تک الیکٹر سٹی کنزیوم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو فری کوئنسی ہے وہ پچاس سے دیکھر ساٹھ ہٹس تک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا انویٹر والا موڈل پرچیز کرتے ہیں تو جو انویٹر والا موڈل ہے اس کی الیکٹرسٹی کنزیم تھوڑے سی کم ہو جاتی ہے آج اس کا سیمپل والا موڈل ہے پینسل سو پلس کا وہ ساڑے تین سو وار تک الیکٹرسٹی کنزیم کرتے ہیں اور اگر آپ اس کا انویٹر والا کولر پرچیز کرتے ہیں تو وہ 235 وار تک الیکٹسٹی کنزیم کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی اسیسیریز میں آپ کو اس کے چھے کولنگ بوکس بھی ملتے ہیں جو کہ آپ تین سپیر فریج کے اندر رکھ دیں اور تین جو ہیں وہ آپ کولر کے اندر رکھ کے ایزلی سمال کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ میلٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو ایزلی چینج کر سکتے ہیں پانی فیل کرنے کے لئے اس کے بیک کے اوپر جی پوائنٹ دی جاتا ہے یہاں سے آپ اس کو پائپ لگا کر پانی فیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جی آٹو ریفیل کا فنکشن بھی دی جاتا ہے یہاں سے آپ پائپ لگا کر پانی کو آٹو ریفیل کر سکتے ہیں اس کے فین کی بات کریں تو اس کا فین جو ہے وہ پلاسٹک اندر دی جاتا ہے جس کی جو دیمنشن ہے وہ چوبیس انچہ چوبیس انچہ بڑا فین ہے جس کے ویسے اس کی تھرو بڑھ جاتی ہے اور اس کے وارٹر فرم کی بات کرتے ہیں اس کے اندر چائنہ والا وارٹر فرم دی جاتا ہے جس کی الیکٹرسٹی کنزمچن 20 وارٹ سے لے کر 25 وارٹ تک کی ہوتی ہے اس میں ورنٹی کی بات کریں تو اس میں سپر ایشیا کی طرف سے آپ کو ایک سال تک اس کی موٹر کی ورنٹی دی جاتی ہے جو کہ آپ ہوم سرویس بیٹھ کے اس کو ایزلی کلیم کروا سکتے ہیں اس کی کمپلین کرنے کے لیے اس کا یو اے نمبر اس کے اوپر پرینٹ کیا جاتا ہے اسی یو اے نمبر پر کار کر کے آپ سپر ایشیا سے اس کی کلیم ایزلی حاصل کر سکتے ہیں اس کی پلاسٹک کی بات کریں تو اس کی اوورال پلاسٹک بھی اچھی ہے جو کہ میٹ پلاسٹک اندر دی جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے فرنٹ کے اوپر جی وارٹر لیول دی جاتا ہے جہاں سے آپ اس کا پانی کا لیول چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے لیول تک اس کا پانی فل ہوگیا اس کے علاوہ اس کے گریل کی بات کریں تو اس کی گریل جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ مینول ہے یہاں سے آپ اس کی گریل اپ اینڈ ڈاؤن کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی لیفٹ اینڈ رائٹ والی گریل ہے وہ آپ آٹو اس کو موگ کر سکتے ہیں یہاں سے سوینگ کا بٹن ہے یہاں سے آپ اندر والی گریل جو ہے اس کو آٹو موگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپیڈ ہے ہائی لو اور میڈیم یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور کول والا بٹن جو ہے وہ یہاں پر دی جاتا ہے یہاں سے آپ پانی والا پم کو ایزلی اون کر سکتے ہیں پانی والے پم کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب اس کے اندر پانی ہو تو آپ نے پانی والا پم چلانا ہے اگر آپ اس کو بغیر پانی کے پم کو چلا دیں گے تو اس کی جو پانی والی موٹر ہے اس کے جننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے مارکٹ پرائز کی بات کریں تو اس کی مارکٹ پرائز آج سے ہفتے دو ہفتے پہلے اس کی مارکٹ پرائز 29000 پر تھی لیکن شارٹ ہونے کے بعد اس وقت اس کی مارکٹ پرائز آپ کو 38000 سے لے کر 42000 کے درمیان ملتی ہے سٹاک بھی اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ نے آرڈر کرنا ہے تو آج کے دن آپ اسپارڈر بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کونٹیکٹ نمبر دیو کا فاق پر آپ اسپارڈر بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ڈلیوری بھی آپ آج کے دن ہی حاصل کر سکتے ہیں مزید اسرے کے آئٹم کی انفرمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں